بسم اللہ الرحمن الرحیم نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ووقته أيام النحر لأن الله تعالى عطف الطواف على الزبح قال فاكلوا منها ثم قال وليتوفوا فكان وقتها واحدا وَأَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحَرِ لِأَنَّمَا قَبْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَقْتُ الْوَقُوفِ بِعْعَرَفَةِ وَالتَّوَافُ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ وَأَفْضَلُ هَذِهِ الْأَيَّامِ أَوَّلُهَا كَمَا كَانَ فِي التَّضْحِيَتِ وَفِي الْحَدِيثِ اَفْضَلُهَا اَوَّلُهَا اور طوافِ زیارت کا وقت تو قربانی کے ایام ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے قربانی پر طواف کا عطف کر کے فرمایا ہے فَقُلُوا مِنْ هَا پھر فرمایا وَلْيَتْتَوَّفُ لِحَذَا طواف اور قربانی دونوں کا وقت ایک ہی ہوگا اور طوافِ زیارت کا اول وقت یومِ نحر کی طلوعِ فجر کے بعد ہے کیونکہ اس سے پہلے رات کا وقت تو وقفِ عرفہ کا وقت ہے اور طواف اس پر مرتب ہے اور ان ایام میں پہلا دن افضل ہے جیسا کہ قربانی میں ہیں اور حدیث میں ہے کہ ان ایام میں سے پہلا دن افضل ہے طوافِ زیارت کے وقتوں کا بیان فرماتے ہیں کہ ذلحجہ کی دسویں گیارہویں اور بارہویں تاریخِ قربانی کے ایام ہیں اور یہی ایام طوافِ زیارت کے بھی ہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قربانی پر طواف کا عطف کیا ہے چنانچہ فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسِ الْفَقِيرِ ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُفُونُ ذُورَهُمْ وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور معطوف اور معطوف علے کا وقت ایک ہوتا ہے لہذا جو قربانی کا وقت ہے وہی طوافِ زیارت کا بھی وقت ہوگا اور چونکہ درز گیارہ بارہ کی تاریخوں میں قربانی کی جا سکتی ہے اس لئے ان تاریخوں میں توافِ زیارت بھی کیا جا سکتا ہے وَأَوَّلُوا فرماتے ہیں کہ یوم الناحر کی طلوع فجر سے توافِ زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یوم الناحر کی طلوع فجر سے پہلے جو رات کا وقت ہے وعرفہ میں وقوف کا وقت ہے اور توافِ زیارت وقوف پر مرتب ہے اس لئے جب وقوف کا وقت ختم ہوگا تو تواف کا وقت شروع ہوگا اور یوم الناحر کی طلوع فجر پر وقوف کا وقت ختم ہوتا ہے اس لئے اسی وقت سے تواف کا وقت شروع ہو جائے گا اور یوم الناحر ہی کو تواف کرنا بہتر اور افضل ہے جس طرح کے اسی دن قربانی کرنا بھی افضل ہے اور پھر حدیث میں بھی اول وقت یعنی یوم الناحر ہی میں تواف کرنا افضل بتایا گیا ہے فَإِنْ كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَى وَالْمَرْوَةِ اقیب توافی القدوم لم يرمل في هذا التوافی ولا سعی عليه وإن كان لم يقدم السعی رمل في هذا التوافی و سعى بعده لأن السعی لم يشرع إلا مرة و الرمل ما شرع إلا مرة فى تواف بعده سعی اور اگر حاجی تواف قدوم کے بعد صفا اور مروع کے درمیان سعی کر چکا ہو تو اس تواف میں رمل نہیں کرے گا اور اس پر سعی بھی نہیں ہے اور اگر اس نے پہلے سعی نہ کی ہو تو اس تواف میں رمل کرے اور اس کے بعد سعی بھی کرے کیونکہ سعی صرف ایک مرتبہ مشروع ہوئی ہے اور رمل بھی صرف ایک مرتبہ ایسے تواف میں مشروع ہے جس کے بعد سعی ہے جس کے بعد سعی ہو تواف زیارت میں سعی اور رمل کا حکم مسئلہ یہ ہے کہ رمل اور سعی دونوں چیزیں صرف ایک ہی ایک ہی ایک مرتبہ مشروع ہوئے چنانچہ اگر کوئی حاجی تواف قدوم کے بعد صفا اور مروع کے درمیان سعی کر چکا ہو تو نہ تو اس پر تواف زیارت کے بعد سعی واجب ہے اور نہ ہی تواف زیارت میں وہ رمل کرے لیکن اگر اس نے لیکن اگر اس نے تواف قدوم کے بعد سعی نہیں کی تھی تو تواف زیارت میں رمل بھی کرے اور اس کے بعد سعی بھی کرے تاکہ رمل اور سعی دونوں ایک ایک بار ادا ہو جائیں وَيُسَلِّ رَكَعْتَيْنِ بَعْدَ حَدَتْ تَوَافِ لِأَنَّا خَتْمَ كُلِّ تَوَافٍ بِرَكَعْتَيْنِ فَرْضًا کَانَتْ تَوَافُ اَوْ نَفْلًا لِمَا بَيَّنَّا وَقَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ لَاكِنْ بِالْحَلَقِ السَّابِقِ اِذْ هُوَ الْمُحَلِّلْ لَا بِالتَّوَافِ إِلَّا أَنَّهُ أَخَّرَ عَمَلَهُ فِي حَقِّ النِّسَاءُ اور حاجی اس تواف کے بعد دو رکعات نماز پڑھے کیونکہ ہر تواف کا ختم دو رکعات کے ساتھ ہے خواہ تواف فرض ہو یا نفل ہو اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں فرماتے ہیں کہ تواف زیارت کے بعد حاجی کے لیے عورتیں حلال ہوں گئی لیکن سابق حلق کی وجہ سے کیونکہ وہی محلل ہے نہ کہ تواف کی وجہ سے لیکن عورتوں کے حق میں اس کا عمل مؤخر کر دیا گیا ہے فرماتے ہیں کہ تواف زیارت کے بعد مقام ابراہیمی کے مقام ابراہیم کے پاس حاجی دو رکعات نماز پڑھے اس لیے فرض اور نفل ہر طرح کا تواف دو رکعات کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور تواف قدوم کی بحث میں اس کی دلیل بشکل حدیث گزر چکی ہے اور تواف زیارت کے بعد حاجی کے لیے بیوی سے جمع کرنا حلال ہو گیا یہ حلت تو حلق ہی سے ثابت ہو جاتی ہے جو تواف پر مقدم ہیں اس لیے کہ تواف میں محلل بننے کی صلاحیت نہیں ہے تاہم حاجی کو چاہیے کہ حلق کے بعد بیوی سے جمع نہ کرے اور جب تواف زیارت سے فارغ ہو جائے تو آرام سے اس کام میں لگے قال وهذا التواف هو المفروز في الحج وهو رکن فيه اذ هو المامور به في قوله تعالی وَلْيَتْتَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَيُسَمَّى طَوَافَ الْإِظَافَةِ وَطَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ وَيُكْرَهُ تَاخِرُهُ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ مُوَقْطٌ بِهَا وَإِنْ أَخْخَرَهُ عَنْهَا لَزِمَهُ دَبٌ عِنْدَ بِحَنِيفَةَ وَسَنُبَيِّنُهُ فِي وَبِالْجِنَایَاتِ انشاءاللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہی تواف حج میں فرض ہے اور یہ حج کا رکن ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَالْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعْتِيقِ میں اسی تواف کا حکم دیا گیا ہے اور اس کا نام تواف اضافہ اور تواف یومنحر ہے اور اسے ان ایام سے مؤخر کرنا مکروح ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ تواف انہی ایام کے ساتھ موقعت ہے اور اگر حاجی نے تواف زیارت کو ان ایام سے مؤخر کیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر ایک دم لازم ہوگا اور انشاءاللہ باب الجنایات میں ہم اسے بیان کرے گے تواف زیارت کی شرعی حیثیت اور اس کے آخری وقت کا بیان مسئلہ یہ ہے کہ حج میں تواف زیارت رکنا اور فرد ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیت وَلْيَتْتَوَّفُ بِالْبِيْتِ الْعَتِيقِ میں تواف سے تواف زیارت ہی مراد ہے اور اس تواف کو تواف اضافہ افاظہ اور تواف یوم النحر بھی کہتے ہیں اور اس تواف کو یوم النحر میں ادا کرنا افضل ہے اور بارہوی تاریخ تک ادا کرنے کی اجازت ہے لیکن بارہوی تاریخ سے مؤخر کرنا مکروح تحریمی ہے کیونکہ یہ ایام نحر کے ساتھ موقعت ہے اور ایام نحر بارہوی تاریخ تک ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حاجی تواف زیارت کو مؤخر کر دے اور ایام نحر یعنی بارہوی تاریخ کے بعد ادا کرے تو امام عاظم کے یہاں اس پر دم واجب ہوگا لیکن کیوں ہوگا اس کی تفصیل کتاب الجنایات میں انشاءاللہ تعالی آ رہی ہے قال ثم جابر مع کلی حصات ویقف عندها ثم یرمی التي تليها مثل ذلك ویقف عندها ثم یرمی جمرة العقب كذلك ولا یقف عندها هاکذا رواه جابر رضی اللہ عنہ فيما نقل من نسک رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم مفسرا ویقف عند الجمرتین في المقام اللذی یقف فيه الناس ویحمد اللہ ویثنی ویہلل ویکبر ویصلی على النبی صلو اللہ علیہ وسلم ویدعو لحاجتی فرماتے ہیں کہ فرحاجی مینہ چلا جائے اور وہاں قیام کرے اس لئے کہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم مینہ واپس ہو گئے تھے جیسا کہ ہم روایت کر چکے ہیں اور اس لئے کہ اس شخص پر رمی جمار باقی ہے اور اس کی جگہ منہ ہے پھر جب ایام نہر کے دوسرے دن سورٹ ڈھل جائے تو تینوں جمرات کی رمی کرے اور اس جمرے سے ابتدا کرے جو مسجد خیف سے متصل ہے چنانچہ سات کنکریوں سے اس کی رمی کرے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہے اور اس کے پاس ٹہر جائے اور پھر اس جمرہ کی رمی کرے جو اس سے متصل ہے اسی طرح اور اس کے پاس ٹہرا رہے پھر اسی طرح جمرہ اقبع کی رمی کرے لیکن اس کے پاس نہ ٹھہرے اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں بیان کیا ہے اس روایت میں بیان کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسک کی تفصیل منقل ہے اور دونوں جمروں کے پاس اس جگہ ٹھہرے جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں اور اللہ کے حمد و سنہ بیان کرے تکبیر کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اپنی ضرورت کے واسطے دعا کرے عزیز طلب اکرام توافع زیارت کے بعد رمی کا بیان فرماتے ہیں کہ جب حاجی زیارت سے فارغ ہو جائے تو سیدہ مینہ کے لئے روانہ ہو جائے اور وہاں جا کر قیام کرے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی توافع زیارت سے فارغ ہو کر مینہ تشریف لے گئے تھے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز ادا فرمائی تھی لہذا اتباع نبوی میں ہر حاجی کو توافع زیارت کے بعد مینہ جانا چاہیے اس حکم کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ابھی اس پر جمرات کی رمی باقی ہے اور رمی کا مقام و مکان چونکہ مینہ ہی ہے اس لئے اس حوالے سے بھی اس پر مینہ کے لئے واپسی ضروری ہے یہ وہاں جائے اور قیام کرے اس کے بعد جب گیارہوی زلیجہ کا آفتاب ڈھل جائے تو تینوں جمرات کی رمی کرے جس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اس جمرے کی رمی کرے جو مسید خیف سے متصل ہے اور اس پر اللہ اکبر کہتا ہوا ساتھ گنکری مارے اور اسی اور اسی کے پاس تھوڑی دیر توقف کرے اس کے بعد اس سے متصل جمرے ثانیہ کی رمی کرے اور پھر توقف کر کے جمرے اقبہ کی رمی کرے اور اس مرتبہ توقف نہ کرے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اسی ترتیب و تفصیل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور افعال حج کو بیان کیا ہے اور چونکہ امور شرع نقل ہی پر موقوف ہے اس لئے ہم پر منقول کی اقتدا کرنا واجب ہے ویقف فرماتے ہیں کہ حاجی جمرے اولا اور وسطا کے پاس اسی جگہ توقف کرے گا جہاں اور حاجی توقف کرتے ہیں اور توقف کر کے اللہ کے حمد و سنہ بیان کرے تکبیر و تحلیل کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اپنی ضروریات کے لئے اللہ سے دعا اور درخواست کرے توقع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاوں کو شرف قبولیت سے نوازیں گے وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلیہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیماً کسیراً کسیراً